نصیر آباد میں اس وقت موجود ہیں عمر اسلام وہاں پر بھی لیگی دفتر میں موجود ہیں وہاں پر جشن کا سماہ ہے کیا صورتحال ہے اس ڈیسیئن کو کیسے دیکھا جا رہا ہے ان سے جانتے ہیں جی عمر آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہو نصیر آباد پاکستان مسلمی کیوں لاہور کے دفتر میں جہاں پر صدر نون لیگ لاہور محمد پرویز ملک جنرل سیکیٹری نون لیگ لاہور سید توسیر شاہ چودری شہباز احمد رانہ خالد قادری میاں وقار صدیقی سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ پنامہ کیس کا جو تاریخی فیصلہ تھا وہ اس وقت اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ رہے ہیں پنامہ کیس کا آخر پر فیصلہ آ گیا وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نا اہل نہیں ہوئے جی آئیٹی تشکیل دے دی گئے اس حوالے سے بات کریں گے صدر نون لیگ لاہور محمد پرویز ملک سے ملک صاحب کیا کہیں گے فیصلہ آئی گیا جس کے حوالے سے کافی عرصے سے انتظار ہو رہا ہے عمر پہلے سب سے پہلے تو پوری قوم کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انصاف کی فتح ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ بڑے صبر کے ساتھ ہم نے پورا کیس لڑا کئی مہینے اس میں لگ گئے کئی ایویڈنس اس میں دی گئی اور آج جو ہمارا موقف تھا کہ ہماری ایویڈنس کو دیکھا جائے کسی ڈیٹیل میں دیکھا جائے اور کسی کمیشن کے تھو اس کو دیکھا جائے تو آج وہ پوری ہوئی آپ نے دیکھا مجورٹی اف دی ججز نے یہ بات کی ایون جو مناورٹی والے ججز ہیں ان کو بھی جب یہ ڈیٹیل آ جائے گی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کوئی ہمارے موقف کی طرف آ جائیں گے تو یہ ایک ہماری صبر کی ہمارے امتحان کی ایک امتحان تھا کہ ہم نے صبر کیا ہم نے کوٹ کے ساتھ کوپرنٹ کیا کوئی ایسی فضول اور کمزور بات نہیں کی اپنے موقف کے ساتھ آگے چلے اور آج پوری قوم کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جمہوریت پر ایک مور لگی ہے اور مضبوطی کی مور لگی ہے اور یہ معاشرے میں انشاءاللہ اس کا بڑا پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا ملک صاحب کیا امپیکٹ پڑے گا اس فیصلے کا آپ سمجھتے ہیں امپیکٹ یہ ہے کہ آپ خام خال لوگوں پر الزام لگاتے ہیں ایسے الزام نہیں چلتے الزاموں کے لیے سکروٹنی ہونے کی ضرورت ہے ڈیٹیل ہونے کی ضرورت ہے یہ جی ایٹی جو بنے گی یہ اس میں ڈیٹیل بات کرے گی اور جس کا کوئی موقف میں کمزوری ہوگی اس موقف کو ایکسپوز کرے گی سو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو ہم نے شروع سے ہمارا موقف یہ تھا کہ ہماری جو ہے ایویڈنس بہت ویریڈ ہے کئی سالوں پر محیط ہے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے کر سکتے ہیں ایک سمری ٹرائل میں نہیں کر سکتے اور سپریم کورڈ نے اس موقف کی تائید کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ آیا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے رانہ خالد قادری سمیت دیگر علیہ کی رہنما بھی موجود ہیں یہاں پر ایمان عدیر محیط صاحب موجود ہیں قادر صاحب کے بات کریں گے قادر صاحب کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن صاحب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام تر سارشی ناصر کی خواہشات کے باوجود جو قبوت نکالنا چاہتے تھے آج ان کا اپنا تعبوت سپریم کورٹ سے نکل گیا اور اللہ کی ذات نے نواز شریف صاحب کی جو نیک نیتی ہے اس پر مہر تصدیق اس طرح سبت کی کہ نواز شریف جو چھ ماہ پہلے کر چکے ہیں کہ آپ کمیشن بنا دیں میں الزامات کو فیس کرنے کے لئے تیار ہوں صرف الزام تراشی نہ کی جائے چالیس سال کا حساب نواز شریف سے مانگا گیا اپنا تو چار چار سال کا حساب نہیں دے سکتے نواز شریف سے چالیس سال کا حساب مانگتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے یہ بات چھ ماہ پہلے بھی کہی تھی کہ کمیشن بنایا جائے جو ان الزامات کی تحقیق اور تصدیق کرے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام جو بوٹ پالش کرنے کے عادی جو کسی نہ کسی موجزے کے منتظر رہتے ہیں آج ان کی دکانیں جو ہیں الحمدللہ بند ہوئی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بہتی خوشی سے کہنا چاہوں گا کہ شیاسی لیڈر جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں جن کی جڑے عوام میں ہوتی ہیں جو تیس تیس دہائیوں پر شیاست کر رہے ہوتے ہیں جو کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر شیاست نہیں کرتے ان کو کسی فیصلے سے ختم نہیں کیا جا سکتا نواز شریف کوئی پانی کا بلگلا نہیں ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہے کسی کی خوش فہمی ہے کہ نواز شریف کو کروڑوں عوام کے دلوں سے نکال سکتے ہیں نواز شریف ہمارا عشق ہے نواز شریف ہمارا قائد ہے انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں الحمدللہ یہ تمام دو نمبر اور بلے بازوں کو بھا کر لے جائے گا نواز شریف کل بھی حقیقت تھا آج بھی حقیقت ہے مستقبل میں بھی انشاءاللہ کی قدر ہے محمد نواز شریف کے حوالے سے بہترین فیصلہ ہے چودری شہباز احمد اور سید توصیف شاہ مارس صاحب موجود ہے چوش صاحب آپ کیا کہیں گے یہ اس فیصلے کے حوالے سے دیکھیں عمروز سب سے پہلے تو آج پوری قوم کو مربع دیں گے اس فیصلے کے حوالے سے جو چھ مہر پہلے ہمارا موقف تھا ہماری پارٹی کا آج وہ موقف دوارہ قائم ہو گا ہے ہم نے چھ مہر پہلے ایک لیٹر لکھا تھا ایک لیٹر لکھا تھا سبیم کورو اس پر جوڈیش رکمشن منا جائے تو آج وہ سپریم کونے بھی اس فیصلے کی ہے اور ہم سب کل بھی میرے نواز شریف آج بھی انشاءال اندار جو الیکشنوں کا دو درند اس پر میرے نواز شریف پرائمز ہوگا یہاں پر آپ مسلمی بھول کے رہنماؤں کی باتی سن رہے ہیں اس وقت سید توصیف شاہ ہمارے ساتھ مجھے ہیں شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سر میں تو صرف یہ ایک ہی بات ہوں گا کہ ججوں نے بتا دیا ہے کہ نواز شریف ایک ہماری پھیر ایک ہماری پھیر ایک ہماری پھیر ایک ہماری پھیر آپ کیوں کہیں گے بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اس کا فیصلے کا بڑا انتظار تھا سبیل عرصے سے آپ مسلمی بھی کون لاہور جو جہتی کے لیے پروگرام کرے تھا آج ابھی بھی وہ پروگرام آگے تو کیا بہت بکھائی ہے یہ آپ نے دیکھا یہ جذبہ دیکھا یہ جذبہ پھر سمار نہیں سکتا یہ جذبہ باہر نکلنا ہے آپ دیکھیں کارکنان ماشاءاللہ لاہور میں ابھی سڑکوں پہ ہوں گے جشن بنا رہے ہوں گے ہم نے ان کو بارہ باقا ہے کہ آپ نے قانون کے پاس ذاری کرنی ہے آپ نے کوئی اشتہال انگیزی نہیں کرنی ایک بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے اپنا خوشی خوشی کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لاہور میں کارکنان اللہ کا شکرانہ شکرانہ بھی ادا کریں گے مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے اور نعرے بھی لگائیں گے جشن بھی بنائیں گے خوشی امران نزیر ایک دفعہ دن ہم احساس موجود ہے خوشی صاحب لاہور جو ہے وہ مسلم لیگن نعرے بھی لگا رہے ہیں سواکی خان ایرانہ خالقان اکار صدیقی مسلم لیگن کے ہاتھ میں نعرے ہیں عمران خان چیز خالفت بھی ہو رہی ہے کیونکہ نولی کے حوالے سے جب بھی باقی جاتی ہے لاہور ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے تو آج پر جشن منا جائے گے دیکھیں اللہ کی جانت کا شکر رضا کریں گے ہم نے کسی اپنے کارکن کو کوئی کال نہیں دی لیکن چونکہ لاہور نیچرلی نواز شریف کا گھر ہے اور لاہور کیا پنجاب اور پورا پاکستان جہاں جہاں جمہوریت کو پسند کرنے والے جہاں جہاں جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے یہ جمہوریت ہمیں کسی نے توفے میں نہیں دی یہ جمہوریت کو ہمیں ڈانس کر کے نہیں ملی یہ جمہوریت ہمیں کارکنوں کا خون دے کر ملی ہے اس جمہوریت جمہوریت کے لیے پرام منسٹر جو ہیں وہ فانسی چڑے ہیں اس جمہوریت کے لیے پرام منسٹر اٹک کی جیلو میں رہے ہیں اس جمہوریت کے لیے ہمارے یہ کارکن پنجاب کی جیلو میں رہے ہیں تو یہ جمہوریت کسی نے تحفے میں نہیں دی اس جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پورا پاکستان آج خوشی منا رہا ہے الحمدللہ اور آج آپ دیکھیں گے کہ لاہور کا طول اور جو ہے وہ اس پر شکر ادا کرے گا کہ سارسی نوم کی سارسی کامیاب میں یونیر نکام ہوگی میڈیا کی مسادت سے تمام قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی حضور کے صدقے میاں نواز شریف اور پوری فیرلی ہمیشہ سرخرو ہوئی ہے یہ انصاف کی مدہ ہوئی ہے یہ پاکستان کی مدہ ہوئی ہے یہ عواب کی مدہ ہوئی ہے یہ مسلمی کی مدہ ہوئی ہے سجد نوم لیگ ناہور پر وید ملک اور خواجہ منا ناہور نواز شریف نواز شریف نواز شریف شیخلہ آیا ہے اس حوالے سے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمی کی مدہ ہوئی ہے ہم موجود ہیں کافی دیر سے ہی اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے بھی لگا جا رہے ہیں سجد نون لیگ لاہور پرویز ملک خواجہ عمران عزید پر کہنا ہے کہ آج جو فیصلہ ہے وہ جمہوریت کے حق میں فیصلہ آیا یہاں پر مٹھائی بھی تقسیم کی جا رہے ہیں آپ لیگی کارکنان لیگی رہنماء کا جوش و جذبہ بھی دیکھ سکتے ہیں سجد نون لیگ لاہور پاکستان میں پر جوش بھی ہیں مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے ملک صاحب ملک صاحب ممارسات موجود ہیں ملک صاحب ایک بڑا فیصلہ ہے مٹھائی بھی تقسیم ہونا شروع ہو گئی یہ خوشی کی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے یہ ایک پوری پارٹی کی جیت ہوئی ہے میاں نواز شریف کی جیت ہوئی ہے اور ایک جمہوریت کی ہوئی ہے یہی جمہوریت ہمیں انشاءاللہ روشنیوں کی طرف لے کے جائے گی یہی جمہوریت روشنیوں کی طرف لے کے جائے گی چوئے صاحب آپ کیا کہیں گے آپ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے نون لیگ لاہور کے دفتے ہیں ہم پہلے بھی کہتے تھے ہمیشہ لاہور جو ہے شیر کے قلعہ اور لاہور کے تنظیم جو بیٹھی ہے ہم نے دیکھا کہ ہم سب نے فیصلہ اور جو فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ جو عمران ہاں وہ فیصلہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ عدلیہ نے تقصیلہ فیصلہ ہمارے رکھ میں دے دیا عمران خان فیصلہ قبول کرتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھنے کا لیکن آپ آج اظہار یقزیتی بھی کریں دیکھیں یہ ایک ایک چیز ہے کہ میاں محمد نوازشی کے ساتھ بزرگوں کی ماں کی بہنوں کی دعائیں ساتھ ہیں جو عمران ہاں کے سواس نہیں ہیں میاں محمد نوازشی کے ساتھ عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں